بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزانِ گرامی قدر پچھلی بار ہم نے آپ کو بتایا تھا قربانی کس پر واجب ہے کس پر نہیں کن حالات میں قربانی کرنے چاہیے آج ہم آپ کو بتائیں گے قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے کون سے جانور کی قربانی جائز ہے یا کون سے جانور کی نہیں نمبر ایک بکرا یا بکری نمبر دو دنبا نمبر تین بھیڑ نمبر چار گائے یا بھینس یا بھیسہ نمبر پانچ اونٹنی اونٹ یا بیل کون سے جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے نمبر ایک ہرن نمبر دو نیل گائے نمبر تین مرغہ یا مرغی اور نمبر چار دوسرے جنگلی جانور قربانی کا جانور کتنے سال کا ہونا چاہیے یا اس کی عمر کتنے ہونے چاہیے نمبر ایک بکرا یا بکری ایک سال کا ہونا چاہیے نمبر دو گائے بھیس یا بھیسہ دو سال کا ہونا چاہیے نمبر تین اونٹ یا اونٹھنی پانچ سال تک کا ہونا چاہیے اور نمبر چار دنبا ایک سال تک کا ہونا چاہیے لیکن اگر دنبا چھ مہینے کا ہے اور دیکھنے میں موٹا تازہ ہے اور ایک سال سے زیادہ کا لگ رہا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے لیکن چھ مہینے سے کم کی ہرگز نہیں اس لیے یہ تو پتا چل گیا کی کون سے جانور کی قربانی جائز ہے اور کس کی نہیں لیکن جانور خریدتے وقت یہ بات بھی کنفرم کر لیں کہ شریعت کی مطابق اس میں کوئی عیب یا کمی تو نہیں اگر ہے تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے چار عیب یا خرابی قربانی کی جانور میں نہیں ہونی چاہیے نمبر ایک لنگڑا پن یعنی پیر میں خرابی اتنا لنگڑا نہ ہو کہ اس کا لنگڑا پن ظاہر ہو اور خربانی کی جگہ تک بھی نہ جا سکتا ہو کانا پن یعنی آنکھ میں خرابی جانور اتنا کانا ہو کہ ایک آنکھ سے دکھائی ہی نہ دیتا ہو اور اسے چارہ دکھایا جائے تو وہ دیکھ ہی نہ پائے تو اس کی قربانی درست نہیں ہے بیمار جانور ایسی بیماری جو ظاہر ہو دیکھنے میں صاف ظاہر ہو رہا ہو کہ جانور بیمار ہے تو اس کی قربانی درست نہیں دبلہ پتلا جانور نمبر چار اتنا زیادہ دبلہ ہو کہ اس کی ہڈیوں میں گزہ ہی نہ ہو اور ہڈیاں ظاہر ہو رہی ہو تو قربانی جائز نہیں ہاں اگر دبلہ ہے لیکن بہت زیادہ نہیں ہے تو قربانی کی جائے سکتی ہے اگر جانور کی سنگھ نہ ہو تو جس جانور کی پیدائش کے طور پر سنگھ نہ ہو یا بیچ میں سے ٹوٹ گیا ہو اس کی قربانی جائز ہے ہاں سنگھ جڑ سے اکڑ گیا ہو تو اس جانور کی قربانی درست نہیں ہے جس جانور کی دم کٹی ہو یا کان کٹے ہوں اس کے بارے میں سن لیجئے دم یا کان کا اکثر حصہ کٹا ہوا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے لیکن اگر زیادہ تر حصہ باقی ہو اور تھوڑا سا حصہ کٹا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے جانور کی دانٹ ٹوٹے ہوئے ہوں تو اس کے بارے مسئلہ سن لیجئے کسی جانور کے زیادہ تر دانٹ ٹوٹ گئے ہوں وہ چارہ بھی نہیں کھا سکتا ہو تو قربانی جائز نہیں ہے لیکن اگر وہ چارہ کھا لیتا ہے تو قربانی کی جائز ہے خصی جانور کی قربانی کا مسئلہ سن لیجئے خصی ہو یا مجنون ہو دونوں کی قربانی جائز ہے قربانی کی جانور میں ایپ کیوں نہیں ہونا چاہیے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے غور سے ملاحظہ فرمائی جب ہم اپنے لئے گاڑی خریدتے ہیں تو آگے اور پیچھے سب چیک کرتے ہیں ہیڈ لائٹ خراب تو نہیں ہے ایوریس ٹھیک دے رہی ہے کی نہیں اور گاڑی کی کنڈیشن کیسی ہے وغیرہ وغیرہ تو قربانی کا جانور جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے تو اسے بھی تو بہتر اور بہتر سے بہتر اور موٹا تازہ اور صحیح سالم اور عیب سے پاک ہونا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ کم قیمت کے چکر میں کوئی بیمار جانور اٹھا لائیں اور نام کرنے کے لئے خربانی کر دی تو ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ بات جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نیت دیکھتا ہے تو آپ اپنی طاقت کے مطابق بہتر سے بہتر لائیں ورنہ اللہ سب دیکھنے والا ہے اسے دھوکہ دینے والا صحیح معنی خود کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ قربانی کا گوشت کیسے تقسیم کریں خود کتنا رکھیں عزید و آخریب یعنی رشتے داروں کو کتنا دیں محلے والوں کو کتنا دیں دوست احباب کو کتنے دیں کیا غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے کیا قربانی کا گوشت گرگر پہنچاتے رہیے اللہ تعالیٰ تمام عالم اسلام کو اپنی حفظ و عمام میں رکھیں